آپ سن رہے ہیں ایف ایم وانو سیون پر حشام سیف کے ساتھ آج کا سپورٹس کی دنیا سے گرمہ گرم اور تازہ ترین اپ ڈیٹس کے ساتھ سپورٹس رانڈ اپ آج بتاؤں گا میں آپ کو کہ کیسے قطر گولڈ میڈلز جیتنے کا سلسلہ ابھی بھی برقرار رکھے ہوئے ہے ایس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے فیفا عرب کپ ٹونی ٹونی ون کی اور بارسلونہ کے لینل میسی کے جانے کے بعد کے حالات کی اور سب سے بڑھ کے انڈیا ورسز پاکستان کرکٹ ماچ کی شروعات کرتے ہیں جس کا پورے ملک کو بے سبری سے ہے انتظار جیہاں بات ہو رہی ہے فیفا عرب کپ ٹونی ٹونی ون کی اس سے پہلے آپ کو اس ٹورنمنٹ کی ٹیمز کے بارے میں بتایا جائے ان سے انٹریڈیوز کرا جائے آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ پہلا سال ہے جس میں عرب کپ کو فیفا کے انڈر منقب کیا جا رہا ہے یہ عرب کپ کا ٹینٹ ایڈیشن ہوگا لیکن فیفا کی براننگ کے ساتھ پہلی مرتبہ کھیلا جائے گا اس ایونٹ میں عرب دنیا سے تئیس ٹیمز مد مقابل ہوں گی جن میں ارجیریا باہرین ایجپٹ اراق لبنان مراکو اومان فلسطین قطر سعودی عرب اور سودان سمیت دیگر ٹیمز کھیلیں گی یہ ماچز تیس نومبر سے شروع ہوں گے اور اٹھارہ ڈسمبر تک جاری رہیں گے جن کی ان میں سے سارے ماچز کی تعداد ہے بتیس یعنی بتیس ماچ کھیلے جائیں گے اور خاص نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ اس فیفا عرب کپ ٹونی ٹونی ون کا فائنل قطر کے قومی دن یعنی اٹھارہ ڈسمبر کو کھیلا جائے گا جس کے ٹھیک ایک سال کے بعد لوسیل سٹیڈیم میں فیفا ٹونٹی ٹونٹی ٹو ورلڈ کپ کا فائنل ماچ بھی کھیلا جانا ہے فوٹبال کی دنیا کے سب سے بڑے ایونٹ کی تیاری اور جنون اور جذبے میں ایک اور اضافہ ہے فیفا عرب کپ ٹونی ٹونی ون جس کی ٹکٹس کے آن لائن پورٹلز اب بند ہو چکے ہیں اور اب ہے صرف چند دنوں کا انتظار کہ فانز اپنی پسندیدہ ٹیمز کو سٹیڈیمز میں اپنا لوہہ منواتے ہوئے دیکھیں گے اولمپکس ٹونٹی ٹونٹی کا اختتام تو ہو چکا لیکن قطر میں گولڈ میڈلز جیتنے کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے جیاں موتاز بارشم اور فارس الباخ کے ٹوکیو اولمپکس میں گولڈ میڈلز لانے کے بعد اب قطر کی جونئر ٹیبل ٹینس ٹیمز نے امان میں ہونے والے عرب ٹیبل ٹینس چیمپینشپ میں دو گولڈ میڈلز اپنے نام کیے ہیں انڈر ٹیرٹین کی ٹیم نے ٹری زیرو سے ایجپٹ کو اور انڈر الیون کی ٹیم نے ٹری زیرو سے ہی ٹونیزیا کی ٹیم کو ہرا کر گولڈ میڈلز وصول کیے اس کے ساتھ ہی قطر نیشنل منز ٹیم نے سیمی فائنلز میں جارڈن کے خلاف کھیل کے برانز میڈلز اپنے نام کیے اب بات کرتے ہیں کچھ انٹرنیشنل فوٹبال کی جہاں سب کی زبان پر ایک ہی نام ہے اور وہ نام ہے لائنل میسی کا ایف سی بارسلونا کے آل ٹائم ٹوپ ٹاپ گولڈ سکورر اکیس سال میں جنہوں نے چھے سو بیاسی گولڈ سکور کیے اب پتری اونڈ پی ایس جی یعنی پارسین جرمن کے ساتھ شامل ہو چکے ہیں میسی کے چلے جانے کے بعد بارسلونا نے اپنی پہلی نون میسی یا پوسٹ میسی گیم میں ان کی کمی کا احساس اس طرح نہیں ہونے دیا کہ فرنچ فوٹبال لیگ لالیگا کے اختتاہی میچ میں مخالف ریال سوسائیڈ ایڈ کو چار دو سے شکست دے دی جرار پیکے نے کھیل کے انیسویں منٹ میں بیس ہزار فانز کے سامنے گول کر کے اپنی ٹیم کو لیڈ دی ان کے علاوہ مارٹن پرکویٹ نے دو اور سرگی روبرٹو نے ایک گول سکور کیا لالیگا کے نئے سیزن کے اب تک دس میچز کھیلے جا چکے ہیں جس کے بعد اب تک کی رانکنگز کے مطابق ریال میڈریڈ پہلے سویہ دوسرے اور بارسلونا کی ٹیم تیسرے نمبر پر ہے بارسلونا کی ٹیم اپنا اگلا میچ کھیلے گی ایتلیٹک لب کے خلاف اکیس اگست کو اور ریال میڈریڈ کھیلے گی بائیس اگست کو لیوانتے کے خلاف جبکہ سیویہ کی ٹیم جس وقت دوسرے نمبر پر ہے اپنا اگلا میچ تئیس اگست کو گتافے کے خلاف کھیلے گی جہاں تک بات ہے انگلش پرمیر لیگ کی تو رانکنگز ٹیبل میں اب تک منچسٹر یونائٹڈ پہلے چلسی دوسرے اور لیورپول تیسرے نمبر پر ہے تینوں ٹیمز تین تین پوائنٹس کے ساتھ ایک ایک میچ جیتنے کے بعد اس پوزیشن پہ ہیں جبکہ منچسٹر یونائٹڈ جو ٹاپ پہ ہے انہوں نے اپنا پہلا میچ ہی بڑے زبردست انداز میں پانچ کے مقابلے ایک گول سے جیتا جن کے برونو فرنانڈز نے تین گول سکور کیے میسن گرین ووڈ نے ایک اور فریڈ نے بھی ایک گول سکور کیا اس ماچ کے دوسرے ہاف کی ابتدا میں لیڈز یونائٹڈ کے لوک ایلنگ نے ایک گول کر کے کچھ امید تو برقرار کی لیکن ان دی اینڈ منچسٹر یونائٹڈ فاتح رہی پہلے نمبر کی منچسٹر یونائٹڈ اپنا اگلا ماچ 22 اگست کو ساتھ امٹن جو اس وقت 16 نمبر پر ہے ان کے خلاف کھیلے گی لیکن چلسی جو کس وقت دوسرے نمبر پر ہے 17 نمبر پر آنے والی آرسنل کے خلاف ہی 22 اگست کو اپنا ماچ کھیلے گی اور لیورپول جو تیسے نمبر پر ہے برنلی کے خلاف 21 اگست کو اپنا دوسرا ماچ کھیلے گی رانکنگز پر ابھی نہ جائیے گا کیونکہ ابھی سیزن کی شروعات ہے سیزن ایک اور بھی جاری ہے جدھر انگلیش فوٹبال لیگ میں پورٹس مااؤس پہلے نمبر پر ہے تین ماچز لگتار جیتنے کے بعد برنلی نے بھی اپنے پہلے تین ماچز جیتے اور وہ دوسرے نمبر پر ہے جبکہ تیسر نمبر پر وائکومبی دو ماچ جیتنے اور ایک ہارنے کے بعد اپنی پوزیشن پکڑے ہوئے ہیں ماچ کے دے فور پر بارہ ماچز اور کھیلے جائیں گے جو کہ ہے 21 اگست کو جہاں پورٹس مااؤس کا مقابلہ ہوگا ڈان کیسٹر سے پانچ بجے اب چلتے ہیں کرکٹ کے دنیا میں جہاں ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کی ٹیمز کے گروپز کا اعلان ہو چکا ہے گروپ ون میں ہے انگلنڈ، آسٹریلیا، ساؤت آفریکا، ویسٹ انڈیز جبکہ گروپ ٹو میں افغانستان، پاکستان، انڈیا اور نیو زیلند گروپ اے اور بی میں ہیں آئرلنڈ، نمیبیا، شریلانکا، نیدھرلنڈز اور گروپ بی میں بنگلہ دیش، پاپا نگینی، سکاٹلنڈ اور اومان انسائری ٹیمز اور انس کے سکیجولز اناؤنس ہو چکے ہیں ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ ٹونٹی ٹونٹی ون کا پہلا ماچ سترہ اکتوبر کو کھیلا جائے گا ہی لیکن جس ماچ کا ہم سب کو بہت شدت سے ہے انتظار وہ کرکٹ کی دنیا کے دو جائنٹس پاکستان اور انڈیا کے بیچ چوبیس اکتوبر کو دبائی میں کھیلا جائے گا پاکستانی ٹیم کی قیادت کریں گے کیپٹن بابر آزم اپنے وائس کیپٹن شاداب خان کے ساتھ جبکہ ٹیم انڈیا کو کیپٹن وراد کھولی اپنے وائس کیپٹن روحت شرما کے ساتھ لے کر اتریں گے میدان میں یہ ماچ چوبیس اگست کو دبائی کے چھے بجے کھیلا جائے گا اور اس بار کے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا فائنل کھیلا جائے گا چودہ نومبر کو اور فائنلسٹس کی سپیکلیشن ابھی سے شروع ہو چکی ہیں اب بس چند دنوں کا اور انتظار اور سب کی پرفارمنس سامنے آ جائے گی انہی دو جائنٹس کی بات ہو رہی ہے تو بات کرتے چلیں پاکستان کے اس وقت کے ویسٹ انڈیز کے ٹور کی جہاں پہلا ٹیسٹ ماچ ایک زبردست اور سنسنی خیز مقابلے کے بعد ویسٹ انڈیز کے نام رہا اس سے پہلے دونوں ملکوں کے بیچ اسی ٹور میں چار ٹی ٹونٹی ماچز کھیلے گئے جس میں حیران کن بات یہ تھی کہ تین بنا کسی نتیجے کے بارش کے نام ہو گئے اور ایک ماچ پاکستان نے ساتھ رن سے جیتا پاکستان ٹور آف ویسٹ انڈیز کا آخری ماچ بیس اگست کو کھیلا جائے گا دو ٹیسٹ ماچز کا یہ دوسرا ٹیسٹ ماچ کون اپنے نام کرتا ہے میکسیمم چوبیس اگست تک پتا چل جائے گا دوسری جانب بھارت کی ٹیم اس وقت انگلنڈ کے دورے پر ہے اور اس ٹور پہ اب تک وہ انگلنڈ کے خلاف دو ٹیسٹ ماچز کھیل چکی ہے انگلنڈ اور انڈیا کا پہلا ٹیسٹ ماچ کسی ریزارٹ کے بغیر ختم ہوا یعنی کہ ماچ ڈرا ہوا جبکہ دوسرا ٹیسٹ ماچ انڈیا کی ٹیم نے بہت امدہ پرفارمنس کے بعد ایک سو اکانوے رنز سے اپنے ایک سو اکاون رنز سے جیت لیا اور اس ماچ کے ہائیس سکورر رہے کے ایل راہول جنہوں نے بارہ چوکوں اور ایک چھکے کی مدد سے دائی سو بالز پر ایک سو انتیس رنز بنائے اور اسی پرفارمنس کی وجہ سے انہیں پلیئر آف دھا ماچ کا اوارڈ بھی ملا انڈیا ٹور آف اگلنڈ ابھی میں ابھی تین اور ٹیسٹ ماچز باقی ہیں تیسرا اور اگلا ٹیسٹ ماچ کھیلا جائے گا پچیس اگس کو چوتھے اور پانچھے ٹیسٹ ماچز کھیلے جائیں گے دو اور دس سپتمبر کو اس ٹیسٹ سیریز کا چیمپئن کون بنتا ہے ابھی کچھ کہنا مشکل ہے کھیل ہی کچھ ایسا ہے یہ تھی اب تک کی سپورٹس راؤنڈ اپ کی تازہ ترین اپ ڈیٹس جہاں ہم نے آپ کو بتایا کہ کیسے تطر نے گولڈ میڈلز جیتنے کا سلسلہ جاری رکھا کیسے عرب فیفا کپ ٹونٹی ٹونٹی ون کی ایکسائیٹمنٹس برقرار ہیں کیسے بارسلونا کی پرفارمنس رہی لانل میسی کے جانے کے بعد اور سب سے بڑھ کے اوبیسلی انڈیا ورسز پاکستان کی کرکٹ ماچ کی اس کے ساتھ ہی اپنے مذبان حشام کو اجازت دیجئے آپ سے ہوگی ملاقات بہت جلد اللہ آنے کے بعد